ہائے گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج ہم بات کریں گے ہمکو لنچ جیل کے بارے میں یہ ہماری باڈی میں کیسے ورک کرتی ہے اور اس کو صحیح لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے اس کے بینیفیٹس کیا ہے سائٹ فیٹس کیا ہے تو فلی ڈیٹیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور سے کریں تو اس کے یوزز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو ویورز اس میں ایریکٹائل ڈیس فنکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پینیس ہے وہ سٹرائک نہیں کر پاتا سٹریٹ نہیں ہو پاتا تو اس کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ایکٹائل ڈسفنکشن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد پری میچور ایڈکولیشن جو ہوتی ہے جنسی ٹائمنگ ہے وہ زیادہ نہیں رہتی اس کے لیے بھی اس کا یوز ہوتا ہے اس کی ٹیٹمنٹ میں بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور پینل مسلس کو ہارڈ اور سٹرانگ بناتا ہے ہمارے جو نصے ہوتی ہیں پینلس کی ان میں ویسوڈ ڈلائشن لاتا ہے یعنی کھولتا ہے پینل ٹیشو جو ہوتی ہے ان کی تیراپی کرتا ہے لیبیٹو جنسی خواہشات کو بڑھاتا ہے اور سیکس لائف جو ہوتی ہے اس کو امپروو کرتا ہے انگریڈینٹ سے بارے میں بات کریں جس سے یہ ہماری باڈی میں کیسے ورک کرتی ہے تو ویورز اس میں جوتشمتی اور لطا کا سوری جو مین کانٹنٹس ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں اس کے بعد اور بھی بہت سے کانٹنٹس ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن جو جوتشمتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو ویورز یہ پینس جو ہوتی ہے اس میں بلڈ ٹو کو انکریز کرتا ہے اور پینل آرگنز جو ہوتی ہیں اس میں جو کور نزل مسلز جو ہوتی ہیں اس کو ریلیکس کرتا ہے سپورٹ کرتے ہیں جو ایریکشن کے دوران انہیں ریلیکس کرتا ہے جس سے ایجوکلیشن اچھی ہو پائے اور ایریکشن بھی اچھی ہو پائے اور یہ ہرڈ اور سٹرانگ تگڑی ایریکشن لانے میں بہت ہی اچھا ہے اور ایریکٹرل ڈیس فنکشن کی ٹریٹمنٹ کے لئے بھی یوز ہوتی ہے جو کھڑا پر نہیں ہوت پاتا تو اس کے لئے بھی جو تشمتی ہے لطا کا سوری جو ہے یہ لیبیڈو جو جنسی خواہشات ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے سیکسول ڈیزرز کو امپروو کرنے میں مدد دیتی ہے اور جو ٹائمنگ ہے اس کو بھی بڑھانے میں بہت ہی ایفیکٹیو ہے تو یہ دو کونٹینٹس میں جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے اور یہ ہمارے سکن اور نمی پیدا کرتی ہے اور لبریکیشن میں اچھی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں کہ اس کو یوز کرنے سے کیا کیا سائیڈ فیکٹس ہو سکتے ہیں تو ویورز اس کو یوز کرنے سے کچھ زیادہ سائیڈ فیکٹس تو نہیں ہوتے کسی کو جلن محسوس ہو سکتی ہے یا کجلی کا ہونا ہو سکتے ہیں تو ایسے سائیڈ فیکٹس ہو سکتے ہیں تو اگر ہوتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں اور بات کر لیتے ہیں اس کو لگانے کے طریقے کے بارے میں تو ویورز اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک گولنگ کیپسول جتی ماترہ میں لینا ہے اور اس کو پینس کے پچھلے اسے میں لگانا ہے ٹاپ پہ نہیں لگانا یعنی ٹاپ ہوتی ہے اس کے جو تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے اس جگہ پر لگانا ہے مندرہ سے 20 سیکنڈ تک آپ کو اس کو رب کرنا ہے اور یہ آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے کرنا ہے تو ایسے میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پیریل آرگانز کو لمبائی کو بھی بڑھاتا ہے تو ایسا تو بالکل بھی نہیں لمبائی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے تو یہ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایڈیٹرل ڈیس فنکشن یعنی کھڑا پناہ تو اس کے لیے ایفیکٹیو ہے ویورز ایسے میں اس کا یوز ہوتا ہے اور کوئی بھی میڈیسن ہو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کی جائے اس کی ہدایت کے بغیر کوئی بھی میڈیسن ہو یوز نہ کی جائے ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے برن کو پریس کرنا نہ بھولیں